ہماری اولاد جو ہے ان کو صفحہ ہستی سے مٹانے کے لئے ساجش ہے چل رہی ہے لوگوں کا گلہ دبائیں گے ان کو سانس لینے کی فرصت نہیں دیں گے اور یہ کہیں گے کہ ہم کسی ایمبیسی کے ملاجم کو لائے ہیں یہاں اور یہاں کامیابی ہو وہ ساجش یہ ہے کہ لے آپ پاکستان کے سرحد سے افغانستان کی سرحد سے جتنا آپ کو نشا اور دوائیاں اور دوائیاں ملنی ہے وہ دے دو کشمیری دو جواب عزت نفس کو توڑ دیا کشمیری کا اس کو آپ جب تک نہیں جوڑتے ہیں وہ ذراعہ آپ کو خود دیکھتے ہیں تب تک تو کوئی امپرومنٹ نہیں ہو سکتا خوش میں آئے حکمران اور دیکھ لیں کہ وہ ایسے حرکتیں نہ کریں جس سے بنے ہوئے پاملے جو ہیں کسی حق تک وہ بگڑیا اس کی تکلیف تو ہے اس کی پریشانی تو ہے لیکن ہم کورٹ کو سجسٹ نہیں کر سکتے ہیں آپ کیا کریں گے کیا نہیں کریں گے اور سارے لوگ ابھی نہیں سمجھ رہے ہیں کہ ہمارے روٹس کیسے کٹ جاتے ہیں میں گارڈ ہلپر یہ کس چیز کی کامیابی ہے کامیابی تو تب ہوتی ہے جب آپ اپنے لوگوں کو اپنے ساتھ چلائیں گے ان کی کانفیڈنس کو وین اوور کریں گے تب تو کام ہوگا اب کتنے بارس سے یہاں الیکشن نہیں ہو رہے ہیں سرکار نہیں بن رہی ہے ڈیگریڈ ہو گئے ہی اسٹیٹ اس کو ٹکڈو میں بخیر دیا گیا ہے تو اس سچویشن میں آپ کسی کو بلاتے ہیں اور دکھاتے ہیں اپنے کام کاج ہم نے یہاں روگن کیا ہے بجلی بلب چینج کیا ہے اس سے تو کوئی کام ہوگا نہیں ہم تو ویلکم کرتے ہیں اس بات کو کہ اگر کوئی آئے اور کشمیر کی سرہ نہ کرے تو ہم تو ہمیشہ مہمانوں کی عزتداری کرتے ہیں ان کے لئے استقبال کرتے ہیں لیکن اس مرحلے پہ جس منشاہ کے لئے اس کام کو ایسے کاموں کو استعمال کیا جاتا ہے وہ اس پہ نیک نیتی پہ وہ مبنی نہیں ہے اور اس سے کشمیر کا کوئی فائدہ بھی نہ ہونے والا ہے نہ ہوا اب آپ مجھے بتائیے ہیومن رائٹس ہیومن رائٹس کو ٹرنسگریس کرنے والی کوئی بھی سرکار کوئی بھی جماعت وہ تو انسانی حقوق کا زباہ کرتے ہیں اور اس کے بعد بھی ہم کہیں کہ ہم جمہوری ملک چلا رہے ہیں جمہوریت ہے یہاں میں تو اس کو زیادہ آگے نہیں لے جانا چاہتا ہوں میں نے بہت سارے انٹریویو سنے ہمارے جو پرومیننٹ لوگ ہیں جو نے گائیڈ کرتے ہیں ہماری مومنٹ کو انہوں نے کہا ہے جیسے اپنے مظفر شاہ صاحب نے کہا اس نے کہا کہ بھائی یہ سچویشن ہے آپ کی اگر آپ اندر کے شاہر کو دیکھیں سڑکوں کو دیکھیں ان نیچے یہ کریں تو پھر سڑکیں بنانے اور یہ کرنے سے جو ہے وہ کیا پبلک ٹرس جو ہے اس کو انہور کر سکتے ہیں انہوں نے بہت اچھی بات بتائی کہ بھائی پھر یہ آرمز ایک تو اٹھا دو کوئی سانس لے آپ لوگوں کا گلہ دبائیں گے ان کو سانس لینے کی فرصت نہیں دیں گے اور یہ کہیں گے کہ ہم کسی ایمبیسی کے ملاجب کو لائے ہیں یہاں اور یہاں کامیابی ہوگی پروموشن کس چیز کی پروموشن ہماری کالین انڈسٹری میں انڈسٹریز منسٹر تھا شیخ صاحب کے زمانے اس وقت بدوئی والے اور یو پی کے بہت سارے علاقے جو کالین سازی کرتے ہیں ہمارے ہاں سے گائیڈنس لیتے تھے ہم ان کے کارپیٹ جو بندے اس کو ہمارے لوگ کہہ دے تھے یہ دریام بناتے ہیں اور اس وقت وہ برینڈ ہے دنیا میں اس کی پروموشن ہے اور ہمارے جو لوگ ہیں وہ بچھارے بے کسی میں مرتے جا رہے ہیں اور وہ سنت ہی مر گئی جو اتنی کابیش اور کوشش سے ہم نے قاہم کی تھی اور پھر بھی کہ آپ کہتے ہیں کہ صاحب ہم لائیں گے کسی کو وہ خرید کرے گا پھر آپ کا پروڈکٹ بکے گا وغیرہ کشمیری جو ہے وہ پروڈکٹ بیچتا بھی چاہتا ہے وہ کھانا بھی کھانا چاہتا ہے اس کو امپلائیمنٹ بھی چاہیے یہ نہیں کہیں گے کہ وہ ہوا پہ زندہ رہیں لیکن عزت نفس کو توڑ دیا کشمیری کا اس کو آپ جب تک نہیں جوڑتے ہیں وہ ذراعی آپ کو خود دیکھتے ہیں تب تک تو کوئی امپلائیمنٹ نہیں ہو سکتی ہے دیکھئے لیگل سسٹم جو کسی ملک میں چلتا ہو اور خاص طور پر اس ملک میں ہمارے ملک میں اس کو اس معاملے میں تو ہم انٹرفیر ہی نہیں کرنا چاہتے ہیں کیونکہ اس کے یہ جو ایک لیگل بیٹل ہے وہ لیگل بیٹل جو ہے وہ ہے اور وہ لوگ برسہ برس سے عدیری میں پڑے ہوئے ہیں کوٹریو میں پڑے ہوئے ہیں اس کا تکلیف اس کی تکلیف تو ہے اس کی پریشانی تو ہے لیکن ہم کوٹ کو سجسٹ نہیں کر سکتے ہیں آپ کیا کریں گے کیا نہیں کریں گے وہ اپنا فیصلہ دیکھئے اور بہت ساری باتوں میں یہاں کے عوام کو معلوم ہے کہ فیصلے کیا ہو کے اور کیسے ہوں کے ہم تو میں پھر یہی کو ہوگا جو مظفر شاہ صاحب نے کہا کہ آپ ریٹارڈیشن کی طرف جا رہے ہیں ایک یو ٹی کو ہم سٹیٹ بنائیں گے تو کہیں گے کہ یہ بہربان سرکار ہیں انہوں نے تو ایک فیصلہ لیا اور ایک اسٹیبلش سٹیٹ کو جو اسٹیبلش سٹیٹ ہے بہراجہ کے زمانے سے بہراجہ کے پہلے کے زمانے سے جس وقت یہاں بھارت کے لوگوں کو وزا نہیں تھا اسرائیل کے لوگوں کو وزا ملتا تھا کشمیر کے لئے لیکن ان کو نہیں ملتا تھا تب سے ہم سٹیٹ ہیں ہماری ہسٹری جو ہے وہ پائیو تھازنڈیئرز بیفور کریسٹ ہے وہ ہماری پوزیشن یہ کر دی ہے کہ بیڑ اللہ مغفرت کرے شہری کشمیر کو وہ کہہ رہے تھے کشمیری جو ہے وہ بیڑ بکریہ نہیں ہے میں اسی لئے اسے ٹرگل کر رہا ہوں لیکن اب تو حالات کی یہ سچویشن کہ مرے ہوئے بیڑ بکریہ ہیں کشمیری لوگ اس وقت تو خیر اس میں میں تو اس میں اس پرٹیکلر کیس میں کوئی اپینین نہیں دے سکتا ہوں میری ذاتی رائے کیا ہے فیلنگز کیا ہیں وہ میں نہیں کہوں گا کیونکہ لیگل پروسس چل رہا ہے جیسے ہے و ایسے ہے اس کو دنیا دیکھے گی لیکن ہم یہی درخواست کر سکتے ہیں کہ خوش میں آئیں حکمران اور دیکھ لیں کہ وہ ایسی حرکتیں نہ کریں جس سے بنے ہوئے پاملے جو ہیں کسی حد تک وہ بگڑ جائیں کہ ہمیں زدہ رہتا ہے سرزمین پہ اور اپنی اولاد کو بچانا ہے ایک چیز میں بتاؤں گا اور ایک چیز میں بتاؤں گا کہ ہماری اولاد جو ہے ان کو صفحہ ہسٹی سے مٹانے کے لیے ساجش ہے چل رہی ہے اور وہ ساجش یہ ہے کہ لے آپ پاکستان کے سرحد سے افغانستان کی سرحد سے جتنا آپ کو نشہ اور دوائیاں اور دوائیاں ملنی ہے وہ دے دو کشمیری دو جوان کو آپ لوگ خود ریسرچ کریے دیکھیں کتنی لڑکے اور لڑکیاں ویری انفرشنیت ہی ڈاؤٹر ایسا ڈرگ میں فسے ہوئے ہیں وہ مر جائیں گے جنریشن کلوز ہو جائے گی لیکن کیا کریں سوچتے رہتے ہیں کرتے رہتے ہیں ہم اس پہ بات لیکن حالات ابھی ہمارے حق میں نہیں ہیں بہت سارے لوگ ابھی نہیں سمجھ رہے ہیں کہ ہمارے روٹس کیسے کٹ جاتے ہیں می گاڈ ہلپ اس